سلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آئی ٹی زون انفرمیشن سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایرر کنٹرول تکنیکز کہ ایسی کون سی تکنیکز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈیٹا سینڈر سے ریسیور کی طرف سیولی پنچا سکتے ہیں ویڈاوٹ ایرر پرسٹ آف آل ہم تکنیکز یوز کرتے ہیں سٹوپ اینڈ ویٹ اے آر کیو اب ہم ون بائی ون پوائنٹ کی صورت میں اس کی ورکنگ کو جانتے ہیں کہ اس تکنی میں کس طرح ڈیٹا سینڈر سے ریسیور کی طرف موو ہو رہا ہوتا ہے پہلے پوائنٹ پر آتا ہے سب سے پہلے جو سینڈر جب اس نے ڈیٹا فریم سینڈ کرنے ہوتا ہے یہ ایک ٹائم آؤٹ کو سینڈ کر لیتا ہے کہ اس دورانیے میں آپ نے جو فریم سینڈ کرنے ہے اور اس کا ایک نالجمنٹ ہم کو بھیجنا ہے جب فریم سینڈ ہو رہا ہے تو ہماری یہ ٹائم ہے نا یہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ٹائم جتنا بھی رکھا گیا ہوتا ہے اسی دورانیے میں جو ریسیور ہے اس نے ایک نالجمنٹ سینڈر کی طرف یہ بھیجنا ہوتا ہے اگر اسی دورانیے میں جو ٹائم ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے ریسیور کی طرف سے ایک نالجمنٹ سینڈر کو وصول ہو جاتا ہے ریسیو ہو جاتا ہے جو سینڈر ہے یہ نیکسٹ فریم کو سینڈ کر دیتا ہے اگر ایک نالجمنٹ وقت پر نہیں پہنچتا سینڈر یہ سمجھتا ہے جو فریم میں نے سینڈ کیا تھا وہ دیمیج ہو گیا ہے سینڈر ری ٹرانسمنٹ فریم سینڈر دوبارہ اس فریم کو سینڈ کرتا ہے اب ہم اس ڈائیگرام کے ذریعے اس تقنیق کی ورکنگ پڑتے ہیں کہ فریم کس صورت میں سینڈ ہو رہے ہیں اور اس کا ایک نالجمنٹ کیسے ہمیں وصول ہوتا ہے فرسٹ آف آل سینڈر کی طرف سے ایک ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے اور اس نے فریم زیرو کو سینڈ کر دیا اسی ٹائم میں ہمارا جو ایک نالجمنٹ زیرو ہے وہ سینڈر کو ریسیو ہو جاتا ہے جب یہ اسی ٹائم میں ریسیو ہو جاتا ہے یہ فریم وہ مکمل طور پر ہمیں پتا چل گیا کہ سیولی ریسیور تک پہنچ گیا سینڈر کیا کرتا ہے ایک دوبارہ ٹائم سیٹ کرتا ہے اور اس میں فریم ون سینڈ کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فریم ون کا جو ایک نالجمنٹ آنسر ہے جو ریسیور نے سینڈر کی طرف سینڈ کرنا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا اس کا مطلب ہے سینڈر یہ ازیوم کرتا ہے کہ میرا ڈیٹا جو میں نے سینڈ کیا تھا ریسیور کو وہ لاؤسٹ ہو گیا اس کے بعد اس نے ایک دوبارہ ٹائم سیٹ کیا اور فریم ون کو دوبارہ اس نے سینڈ کیا ریسیور کی طرف دینل ریسیور نے ایک نالجمنٹ سینڈ کیا اسی ٹائم میں سینڈر کی طرف تو یہ تھی تھوڑی سی ورکنگ سٹوپ اینڈ ویٹ اے آر کیو آئی ہوب سٹوڈنٹس کہ آپ کو اس ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی کنفیون نہیں ہوگی اگر کوئی کنفیون ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کی کنفیون دور کریں گے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھائنکیو ویوورز